بریک کے بعد آپ کا گھومتا ہوا اینہ میں پھر سے سواگت ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ ہر روج پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ڈپاولی کے این پہلے ایلو سی پر پاکستان کی اور سے جبردست گولہ باری ہوئی پاکستانی رینجرز کی اور سے بھارتی سینہ کی چوکھیوں کو نشانہ بنایا گیا ایلو سی کے کافی قریب سے پاکستانی سینیکوں نے موٹار داگے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں گھائل ہو رہے ہیں لیکن دیش دپاولی کی خریداری میں ویست ہے ہماری رکھچہ کے لیے سیما پر ڈٹے بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان کی اس حرکت کا مہتور جواب دیا بی ایس ایف کی جوابی کاروروائی میں پاکستان کی سیما میں بھاری نقصان ہوا ادھر کنڈرے گری منتری راجنات سنگھ نے بی ایس ایف کے ڈی جی سے بات کی گری منتری نے کہا ہے کہ بی ایس ایف کے جوان پہلے فائرنگ نہ کریں لیکن پاکستان کی ہر حرکت کا مہتور جواب دیا جائے دیکھئے یہ ریپورٹ دیپاولی پر جہاں دیش بھر میں خوشیوں کی آتش باجی ہو رہی ہے وہیں سیما پر پاکستان کی اور سے گولی باری ہو رہی ہے جس کے نشانے پر سینک اور عام جنتہ دونوں ہی ہیں پاکستان کی اور سے ہو رہی بھاری فائرنگ کے مددے نظر سرکچہ بلوں نے سیمای علاقے میں رہ رہے لوگوں کو سرکچت ستھانوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا ہے سیما سے سٹے گاؤں میں رہ رہے لوگوں کو بنکر اور شیویروں میں لاکر رکھا جا رہا ہے اور انہیں جروری سمان مہیا کر آیا جا رہا ہے یہ اصتھائی بندوبست فوری راحت کے لیے ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اس یدھ جیسی ستھی کا دشپرینام لمبے سمیں تک لوگوں کو بھگتنا پڑے گا تو بھارت کا دروازہ جب سے دنیا کے باجار کے لیے کھول دیا گیا ہماری ہولی دیوالی سب سستے آیاتیت چینی سامان کے بھروسے ہی منائی جانے لگی لیکن اس بار تیوہار کی خوشی میں دیش بھکتی کا ججبہ بھی گھلا ملا اور چینی سامان نہ خریدنے کی اپیل کی جانے لگی کچھ لوگوں نے سوادیشی کا نعرہ دیتے ہوئے دیشی دیوالی منانے کی یاد دلائی اچھا ہے اس بہانے مٹی کے دیے بنانے والے کمہاروں کے چہرے پر تھوڑی رونک تو لوٹی حالانکہ بینا مولتول کے بیدیشی سامان لینے والے ایک دو روپیوں کے لیے دیے بیچنے والوں سے چکچک کرنا کبھی نہیں چھوڑتے بہرحال کمہار تو خوش ہوئے ہیں لیکن بگت سے دکاندار مایوس ہیں اور اس بار ان کے دکانوں پر گراہکوں کی سنکھیاں کم ہیں ادھر چین نے بھی اپنے سامان کے بہشکار پر آنکھیں ترے رہی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ دیوالی پر چینی مال کے بہشکار سے چین بوخلایا نظر آ رہا ہے چین نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ہے جس میں چینی دوتاواز نے کہا ہے کہ چینی مال کے بہشکار سے بھارت میں چینی نویش پر اثر پڑے گا بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چینی مال کے بہشکار سے چین کے ایکسپورٹ پر تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان بھارتی گراہکوں اور بیعپاریوں کو ہوگا یاد رہے کہ چین اس وقت دنیا کا سب سے بڑا نریا تک دیش ہے 2015 میں چین کا نریات 2276 ارب ڈالر سے زیادہ رہا تھا چین سے بھارت کو کیا جانے والا ایکسپورٹ اس کے کل ایکسپورٹ کا قریب دو پرتیشت ہی ہے تو دیش بھکتی کی رو میں چینی سامان کا بہشکار صحیح دیکھتا تو ہے لیکن اس کے نتیجے کہیں ہمارے لیے غلط ثابت نہ ہو جائیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بازار ہے جہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا ایک ہاتھ سے ویرود کرنے والے لوگ کئی بار دوسرے ہاتھ سے لاب لیتے بھی دکھتے ہیں سودیشی کا نگارہ پیٹنے والے خود اپنے لیے کتنی لکشمی جھٹا رہے ہیں اور کیسے چھوٹے بیعپاریوں کو بازار سے بے دخل کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اندھا دھن لاب کمانے والے بیوسائیوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شئے نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کی دنیا ہے مشہور شاعر عرش ملسیانی اپنی نظم دیوالی میں کہتے ہیں رگویر کی پاک یاد کا انوا لیے ہوئے ظلمت کے گھر جلوائے تابا لیے ہوئے تاریکیوں میں نور کا ساما لیے ہوئے آئی ہے اپنے ساتھ چراغان لیے ہوئے ہندوستان کی تہجیب سنسکرتی اور ویراست کی جھلک ان چند پنکتیوں میں ہے اندکار کے خلاف لڑنے کے لیے دیووں کی کتار تیار ہے بے شک اس بار اندکار کچھ ادھک گہرا نظر آ رہا ہے لیکن ایک دیا بھی روشنی کی امید تو باندھی دیتا ہے سرحد پر پاکستان کی اور سے لگاتار گولی باری دیش کے بھیتر راشترباد کی انماد بھری لہر مہنگائی اور بھرشتچار کی مار پردوشن کا بڑھتا ستر راجنتاؤں کے کھوکلے بیان افسر شاہی کی اکر یہاں سب نراشا کا ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں خوشی منانے کا کوئی کارن نظر نہیں آتا لیکن ہم ہندوستانیوں کی تاثیر کچھ ایسی ہے کہ گھور نراشا کے چھنوں میں بھی ہسی کے پل تلاش ہی لیتے ہیں اور جب موقع دیپاولی کا ہو تو بھلا خوشیاں کیسے نہ منائی جائے لہٰذا اس بار بھی دیپاولی کی رونک باجار میں چھا گئی ہے سجاوٹی بستویں آبھوشن پٹاکے رنگولی بجلی کی جھالریں اور مٹھائیوں کی خوب خریداری ہو رہی ہیں حالانکہ مہنگائی کا اثر نظر آ رہا ہے پر اس سے دیوہار منانے میں اتصاہ میں کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے دھنتیرس پر تو سررافہ باجار میں لکشمی خوب برسی اس سال دھنتیرس پر جویلری کی خریداری پچھلے سال کے مقابلے 25 خصدی زیادہ رہی ایک سرویکشن کے انسار اچھے مانسون اور سونا اچھت ملی پر ہونے سے جویلری کی مانگ بہتر رہی ہے برطن، واہن، بستر ادیوگ بھی اچھا کاروبار ہونے سے پرسند ہے آن لائن اتباد بیچنے والی کمپنیاں بھی اس بار گراہکوں پر خوب مہربان ہیں جس کا لاغ خریدار اٹھا رہے ہیں دھنکی دیوی لکشمی دیپاولی پر سپرت مہربان رہے یا کسی کی بھی تمنہ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ منیرام کی طرح بھی ہوتے ہیں جو پیشے سے رکشا چالک ہے لکھناؤ کے منیرام کے رکشے پر جب پیٹی ایم کے سی ایو ویجے شیکھر سوار ہوئے تو مانو اس کی قسمت ہی کھل گئی خبروں کے مطابق ویجے شیکھر کو سی ایم آواز پہنچنا تھا اور راستے میں بھاری جام تھا سو وہ گاڑی چھوڑ کر رکشے پر سوار ہو گئے منیرام نے ان سے اپنا مہنہ تانا ماتر پچاس روپے ہی مانگا پر جب وہ مخیمنتری آواز پہنچے تو وہاں سی ایم اکھیلیش یادب نے انہیں گھر چھ ہزار روپے نگد اور ایک ای رکشا دیپاولی میں انام دے دیا اس دیپاولی یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ منیرام کی طرح ہر محنت کش کے گھر دھن برشا ہو تاکہ وہ کہہ سکے کہ آج کی رات دیوالی ہے دیئے روشن ہے آج کی رات دیوالی ہے دیئے روشن ہے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی وی لائیب نمسکار